بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام فیمکا صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں کاریشن یوٹیوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نوز آتی ہے جو کشن کے حوالے سے ہم فرد اور بے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوائٹ وڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیو کشن ہی دکھاتے ہیں جس سے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اس وڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ انٹر کے حوالے سے سیکنڈ یئر فرسٹ یئر گیارویں کلاس بارویں کلاس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ فیس شیڈول جو ہے وہ شیئر کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈمیشن کس طرح بیجنا ہے دوہزار تئیس کا فرسٹ اینول کا اور لاسٹ ڈیٹ کونسی ہے آپ کے پیپر کب شروع ہوں گے ڈیٹ سیٹ آپ نے کس طرح ڈاللڈ کرنی ہے آپ نے اپنا فارم ایڈمیشن جو ہے وہ کس طرح ڈاللڈ کرنا ہے ایڈمیشن فارم کے لیے اپلائی کس طرح کرنا ہے ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے جو بتیس چینل کو پر نیو ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ابھی لیٹس نیوز آئے ایڈیوکیشن کے حوالے سے آپ کو بروقت ملتی رہے اللہ پاکہ آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے آپ کے اوپر آپ کے وازن کا صحیح سلامت رکھیں آمین 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 تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل کے اوپر یہاں پہ جا کے آپ نے پریس کرنا ہے و اے کیا و ایس وقا سے بی ایڈی آبد اور انٹر پریس کر دینا ہے ہم اپنی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ ہے وقا سابر ڈاٹ کوم آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے اس کے اوپر جتنے بھی ڈیٹ شیٹ ہے اڈیوکیشن کے حوالے سے نوٹیفکیشن آتے ہیں امپورومنٹ کے حوالے سے نوٹیفکیشن آتے ہیں سارے اس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور جیسے ایسے اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم اس کے اوپر شیئر کرتے ہیں تو یہ فرس لنک آئے گا تو آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اوپشن ملے گا اڈیوکیشن اس کو اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اگر آپ نے میٹرک کے اڈیوکیشن کی انفرمیشن لینی ہے میٹرک کا اڈیوکیشن اپلائی کرنا ہے تو میٹرک کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر انٹرک کے اوپر کی انفرمیشن لینی ہے یا انٹرک کا اڈیوکیشن اپلائی کرنا ہے یہ شیڈول ڈونڈ کرنا ہے تو انٹر کے اوپر کلی کر دینا ہے یہ دیکھیں نائیت، ٹینتھ، گیارویں اور بارویں کلاس جو بھی آپ کی کلاس ہے اس کے آگے آپ نے کلی کر دینا ہے تو میں جو ہے انٹر کے اوپر کلی کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اس طرح افشن آ جائے گا اور میں نے لاسٹ ایم بھی آپ کو بتایا تھا آج نیچے آپ نے آنا ہے یہ تمام بورڈز کے یہاں پہ لنک ہے یہاں پہ آکے آپ جو ہے اپنا اڈمیشن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے اپنا شیڈول بھی پڑھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کلی کر دیتا ہوں جو آپ کا بورڈ ہے اس بورڈ کے آگے آپ نے کلی کر دینا ہے تو ہم نیچے آتے ہیں سب سے پہلے جو ہے بورڈ نے جو نوٹیوکیشن جاری کیا ہے سکرین کے اوپر نوٹیوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس نوٹیوکیشن کے اندر یہ بات کلیر کی گئی ہے جو انٹر کے بچے ہیں جنہوں نے گیارنی کلاس کے پیپر دینے ہیں بارنی کلاس کے پیپر دینے ہیں یا کمپوز ہٹ پیپر دینے ہیں گیارنی کلاس کے بارنی کلاس کے دونوں کے جنہوں نے پیپر دینے ہیں ان دونوں بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہے سب سے پہلے جو ہے شیڈول آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں آپ کے سامنے جو ہے شیڈول مجود ہے بورڈ کا سارا شیڈول آپ کے سامنے مجود ہے سکرین کو اوپر آئے سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک بات کلئیر کرتا ہوں جو آپ کے پیپر ہے انٹر کے وہ بیس مائی دوہزار تئیسے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے سکرین کو اوپر جو ہے آپ اچھے طریقے سے نوٹیفکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں ساری انفرومیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیپر ہیں وہ بیس پائن دوہزار تئیسے جو ہے وہ شروع ہوں گے اور آپ کے جو ہے تقریبا 10-15 دن کے اندر آپ کے بارویں کلاس کے پیپر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے پھر گیارویں کلاس کے پیپر ہوں گے اور جو سنگل فیز کے ساتھ داخلہ بیجنی کی ڈیٹ ہے آپ ساتھ فروری 2023 سے لے کر ساتھ مارچ 2023 تک بیج سکتے ہیں آٹھ مارچ 2023 سے لے کر سولہ مارچ 2023 تک دبل فیز کے ساتھ بیج سکتے ہیں اسی طرح تین گناہ فیض کے ساتھ ستارہ مارچ دوہزار تئیس سے لے کر بائیس مارچ دوہزار تئیس تک داخلہ بھیج سکتے ہیں اسی طرح جو پارڈ ون کے بچے ہیں اگر ہم بات کریں جو گیارویں کلاس کے بچے ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو جو سائنس گروپ کے بچے ہیں اگر آپ نے پرائیویٹ داخلہ بیجنا ہے سائنس گروپ والوں نے تو اس کا جو ہے سولہ سو تیس روپے فیس ہے ریگولر بچے جو ہیں ان کی تیرہ سو اسی روپے فیس ہے گیارویں کلاس کی اسی طرح آٹس گروپ والے بچوں کی پندرہ سو تیس فیس ہے اسی طرح جو ہے ریگولر بچوں کی جو ہے وہ تیرہ سو تیس فیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں بارویں کلاس کی جو سائنس گروپ کے بچے ہیں ان کی جو فیس بورڈ نے بتائی ہے ریگولر بچوں کی وہ بائی سو تیس روپے ہے پرائیوٹ بچوں کی تئیس سو تیس روپے ہے اسی طرح جو ہے جو آرس گروپ کے بچے ہیں ان کی فیس بائیس سو تیس روپے ہے اور جنہوں نے پرائیوٹ داخلہ بجنا ہے اور جنہوں نے ریگولر داخلہ بجنا ہے آرس گروپ والوں نے ان کی اکیس سو اسی روپے فیس ہے اسی طرح جنہوں بچوں نے کمپوزٹ داخلہ بجنا ہے گیارویں کلاس کا پلس بارویں کلاس کا دونوں کا تو جو آرس گروپ کے بچے ہیں ان کی فیس بائی سو تیس روپے ہے اور جو سائنس گروپ کے بچے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ داخلہ بیجنا ہے ان کی ستائی سو تیس روپے ہے اور ریگولر بچوں کی جو ہے وہ انتی سو تیس روپے ہے سائنس گروپ والے بچوں کی ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں جنہوں نے کمپوسٹ داخلہ بیجنا ہے گیارویں کلاس کا بارویں کلاس کا سائنس گروپ والے بچوں کی جو پرائیوٹ بچے ہیں کی ستائیس سو تیس روپے فیس ہے ریگلر بچوں کی انتیس سو تیس روپے فیس ہے آٹس گروپ والے بچوں کی فیس ہے چھپیس سو تیس روپے اٹھائیس سو تیس روپے ہے وہ ریگلر بچوں کی فیس ہے جنہوں نے کمپوزٹ داخلہ بیجنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ایک بات اور بھی کلیر کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ پیپر دینے ہیں پہلی دفعہ داخلہ بیجنا ہے جو پرائیویٹ جنہوں نے پہلی مرتبہ امتحار کے اندر شامل ہونا ہے دوہزار تئیس کے فست اینول اکزیم کے اندر ان کی جہاں ایک ہزار پیا ڈسٹریشن فیس بھی ہوگی یہ داخلہ فیس سے الگ ہے مطلب جو میں نے آپ کو داخلہ فیس بتائی ہے اور اگر آپ نے پرائیویٹ داخلہ پہلی دفعہ بیجنا ہے یا پہلے کبھی بھی آپ نے ڈسٹریشن نہیں کرائی تو پھر ہزار پیا آپ کا ڈسٹریشن کا بھی اس فیس کے اندر ایڈ ہوگا مزید اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بول نے یہ بھی کہا ہے کہ سات سو رپیہ جو ہے آپ کو سندھ کی فیس بھی جو ہے وہ جمع کروانی پڑے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ تو ہو گیا فیس کا شیڈول تو اگر آپ نے داخلہ بیجنا ہے آپ کے داخلہ فارم کب جو ہے وہ اپلائی ہوں گے تو آپ نے نیچے ویب سائٹ کے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھے لکھا ہوئے اولین اپلائی ایڈمیشن اس کے اوپر کلی کر کے جو ہے آپ ایڈمیشن بیج سکتے ہیں لیکن اپلائی کی جو ڈیٹ ہے وہ ساتھ فروری دوہزار تیس ہے ساتھ فروری کے بعد آپ کا جو اپلائی آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ اپلائی نہیں کر سکتے جنہوں نے پرائیوٹ ایڈمیشن بیجنا ہے انٹر کا وہ بھی بیج سکتے ہیں جنہوں نے ریگوری بیجنا ہے وہ بھی بیش سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ایک اور بھی بات کلیر کر دوں لاسٹ ٹیم بھی میں نے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جن بچوں کا ریزلٹ آنا ہے سیکنڈ اینول کا یہ میں ریزلٹ کے اوپر کلی کرتا ہوں تو ریزلٹ کے حوالے سے بھی بچے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا ریزلٹ کم آئے گا تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا ریزلٹ کم آئے گا تو بچوں آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی نوٹیفکیشن کے مطابق جو ہے آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ چار فروری دوزار تیس کو دس بجے ریزلٹ آ جائے گا آپ نے اسی ویب سٹر کے اوپر جا کے ریزلٹ آن لینڈ کے اوپر جائے کلی کر کے ٹیک کر لینا ہے لیکن یہ آپ کا ریزلٹ شو ہوگا چار فروری دوزار تیس کو جن بچوں نے سیپلی منٹری کا امتحان دیا ہوا تھا سیکنڈ اینول دیا ہوا تھا تو اگر پھر بھی کسی بچے کی سیپلی آ جاتی ہے تو اس کا بھی شیڈول یہی ہے جو میں نے بتایا ہے اسی شیڈول کے مطابق آپ نے ایڈمیشن اپنا کروانا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ فیس شیڈول جو ہے ایک بورڈ فیصلہ بار بورڈ نے تو جاری کر دیا ہے لیکن جو داخلہ بیجنے کی ڈیٹ ہے جتنے بھی پنجاب کے بورڈ سے ہیں بہاوپر بورڈ ڈی جی خان بورڈ فیصلہ بار بورڈ گجرہ بورڈ لہور بورڈ ملتان بورڈ سائی وال بورڈ آلپنڈی بورڈ سرگوڈا بورڈ ان کی ڈیٹ جو ہے وہ سیم ہے داخلہ بیجنے کی اور پیپر ہونے کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ سیم ہے اس کے ساتھ ایک بات میں اور کلیر کرتا ہوں جو دوہزار تیس کی ڈیٹ ہوگی وہ بھی میں اسی ویب سیٹ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈیٹ شیٹ دوہزار تیس تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے اسی ویب سیٹ کے اوپر اپلوڈ کروں گا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جو ہے اسی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لیٹس نیوز وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہے گی اللہ پاکہ آپ سارے بچوں کو اچھے نمہ سے کامیاب کریں آپ کے اوپر آپ کے وزن کا سلام ترکھیں اڈمیشن کے حوالے سے جن بچوں نے بیجنا ہے اپرومٹ کا فریش داخلہ بیجنا ہے یا کوئی بچہ فیل ہو گیا اس نے داخلہ بیجنا ہے وہ بھی بیج سکتے ہیں اور جن کا ریزلٹ آنا ہے چار طریقوں وہ بچے بھی اس شرول کے منابق اپنا اڈمیشن بیج سکتے ہیں تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے نیکس وڈیو کے اندر سندھ کے حوالے سے فیڈل بورڈ کے حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے کے پی کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آنے والی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکس وڈیو کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سارے بچوں کو سلامت رکھیں